آگے دیکھئے سبق بھائی نحو مصارع البلد و کریم العصر گزشتہ سبق میں اضافت معنویہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے بھئی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اضافت معنویہ وہ ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو بھئی چاہے صیغہ ہی صفت کا نہ ہو یا صیغہ تو صفت کا ہو لیکن اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہ ہو بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت معنویہ جب معرفہ کی طرف اضافت کی جائے تو یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور اگر نکرہ کی طرف اضافت کی جائے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور پھر اس کی شرط ذکر کی تھی اضافت معنویہ کی کہ اضافت معنویہ کی شرط یہ ہے کہ مضاف جو ہے اس کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے اس کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے تو اگر وہ پہلے معرفہ ہے تو اس کو آپ نکرہ بنا لیں اور اگر نکرہ ہے پہلے سے ہی تو وہ تو تعریف سے خالی ہے پھر اس کی اضافت آپ کر سکتے ہیں تو شرط کیا ہوئی اضافت معنویہ کی کہ مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے اور اگر خالی نہیں ہے تو پھر اس کو خالی کر دیں تعریف سے اور پھر دو معرفہ ان کے بارے میں صاحب جامی نے بتلایا تھا ان کو نکرہ کیسے بنائیں گے ایک معرف باللام جیسے الغلام آپ اس کی اضافت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے الفلام کو ختم کر دیں تو یہ اس کی تعریف ختم ہو گئی اب اس کی اضافت آپ کر دیں اور اگر آپ علم کی اضافت کرنا چاہتے ہیں تو پھر پوری ایک جماعت کو اس علم کے ساتھ موصوم کر دیا گیا اب اس جماعت کا ہر فرد اس نام کے ساتھ موصوم ہے تو جب آپ نام ذکر کریں گے تو یہ علم اب نکرہ بن گیا کیونکہ جب آپ اس کو ذکر کریں گے تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ اس جماعت میں سے کون سا شخص مراد ہے مثلا پوری جماعت کا نام زید رکھ دیا گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس زید آیا تھا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون سوالہ زید مراد ہے مثلا پانچ یا دس افراد کی جماعت ہے ان میں سے ہر ایک زید کے نام سے موصوم ہے تو دو معارفہ کے بارے میں تو بتلا دیا کہ ان کو نکرہ کیسے بنائیں گے لیکن باقی جو معارفہ ہیں زمیریں ہیں اسمہ اشارہ ہیں اسمہ موصولہ ہیں ان کو کیسے نکرہ بنا کر ان کی اضافت کریں گے اس کو صاحب جامی نے ذکر نہیں فرمایا وجہ یہ کہ ان کو نکرہ نہیں بنایا جا سکتا لہذا جب ان کو نکرہ نہیں بنا سکتے تو ان کی اضافت بھی جائز نہیں تو لہذا آپ زمیر کو بھی مضاف نہیں بنا سکتے آپ اس میں اشارہ کو بھی مضاف نہیں بنا سکتے اور آپ اس میں موصول کو بھی مضاف نہیں بنا سکتے کیونکہ مضاف کے لیے نکرہ ہونا شرط ہے اضافت معنوی میں اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ مضاف کا تعریف سے خالی ہونا کیوں ضروری ہے وجہ یہ کہ اگر آپ مضاف کو معرفہ ہی رکھیں گے تو پھر یا تو مضافلے سے یہ تخصیص اخذ کرتا ہے یا تعریف نکرہ کی طرف اضافت کریں گے تخصیص اخذ کرے گا اور معرفہ کی طرف اضافت کریں گے تو تعریف اخذ کرے گا تو اگر آپ مضاف معرفہ لائیں اور اضافت کس کی طرف کریں نکرہ کی طرف تو یہ نکرہ سے کیا اخذ کرے گا تخصیص تو حالانکہ یہ تو خود معرفہ ہے تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا چیز کو طلب کرنا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں جب ایک لفظ معرفہ ہے تو جب اس کے اندر تعریف موجود ہے اعلیٰ درجہ موجود ہے تو ادنا کی حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا اس لئے معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف نہیں جائز اور معرفہ کی اضافت معرفہ کی طرف بھی نہیں جائز کیونکہ معرفہ سے مضاف تعریف اخذ کرتا ہے اور مضاف تو پہلے ہی معرفہ ہے جب وہ پہلے ہی معرفہ ہے تو اضافت والی تعریف تو ضائع چلی جائے گی تو اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آتا ہے یعنی تعریف معرف کیا لازم آتا ہے تعریف معرف ایک لفظ پہلے ہی معرفہ ہے آپ اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں بھئی وہ تو پہلے ہی معرفہ ہے معرفہ تو اس کو بنایا جاتا ہے جو پہلے معرفہ نہ ہو بھئی لہذا تعریف معرف صحیح نہیں اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ بعض اوقات عربی زبان میں کوئی معارفہ ہوتا ہے اور اس کو وہ علم بنا دیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے جیسے ان نجم بھئی نجم علف لام کے بغیر ہو تو یہ عام ستارے کو کہتے ہیں پھر اس پر علف لام داخل کیا گیا ان نجم اور پھر اس کو علم بنا دیا گیا سوریہ کے لیے جو ستاروں کا ایک مجموعہ ہے بھئی تو اب دیکھو ان نجم پہلے علف لام کی وجہ سے معارفہ تھا اور اب اس کو آپ نے کیا بنا دیا علم بنا دیا تو یہ معارف باللام تھا اور معارف باللام بھی کیا ہوتا ہے معارفہ اور علم بھی کیا ہے معارفہ تو آپ معارف باللام کو علم بنا رہے ہیں یہ تو تعریف معرف ہے کہ آپ یہ لفظ جو پہلے ہی معرفہ ہے آپ اس کو علم بنا کر معرفہ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ تو تعریف معرف ہے اور آپ نے ابھی ہمیں بتایا تعریف معرف جائز نہیں کیونکہ یہ تو تحصیل حاصل ہے معارفہ تو اس کو بنائیں گے جو نکرہ ہو بھئی معارفہ ہی کو کیسے معارفہ بنا سکتے ہیں تو اس کا بھی صاحب جامی نے جواب دیا کہ بھئی اس قسم کی مثالیں جہاں معارفہ کو پھر علم کا درجہ دے دیا گیا وہاں تعریف معرف نہیں ہے بلکہ وہاں تعریف کے ایک طریقے کو چھوڑ کر تعریف کے دوسرے طریقے کو اختیار کرنا ہے النجم پہلے الفلام کے ذریعے معارفہ تھا الفلام کے ذریعے کسی متعین ستارے کی طرف اشارہ تھا اور اب اس کو کیا بنا دیا گیا؟ علم بنا دیا گیا تو وہ جو الفلام والی تعریف ہے وہ چلی گئی اور اب یہ کیا بن گیا؟ علم بن گیا تو یہ ایک تعریف کو بدل دیا گیا دوسری تعریف کے ساتھ تو یہاں تعریف معرف نہیں بلکہ تبدیل تعریفین بتعریف آخر ہے ایک تعریف کو بدلنا دوسری تعریف کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے بتلایا تھا کہ علماءِ کوفہ جو ہیں عدد کی جب اضافت کی جاتی ہے معدود کی طرف تو اس عدد کو معرفہ لانا بھی جائز ہے جیسے اس کے اندر دیکھو اس کی اندر دیکھو اس کی اندر دیکھو اس کی اندر کیا ہے معرح باللام ہے اور اس کی اضافت جائز ہے الاسواب مضافلے کی طرف حالانکہ صاحبِ کافیہ نے تو کیا ثابتہ بتلایا تھا کہ اضافتِ مانوی کی شرط کیا ہے کہ مضاف کو تعریف سے خالی ہونا چاہیے لیکن علماءِ کوفہ عدد کے اندر معرفہ کی اضافت بھی معدود کی طرف جائز قرار دیتے ہیں تو صاحبِ کافیہ نے فرمایا تھا کہ علماءِ کوفہ یہ جو اجازت دیتے ہیں اس جیسی عدد کی اضافت معدود کی طرف ہو تو اس میں معرفہ بھی جائز ہے تو یہ ضعیف ہے استعمال کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اور قیاس کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے قیاس کے اعتبار سے اس طرح ضعیف ہے کہ ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی تعریفِ معرف لازم آئے گا اور تعریفِ معرف تو صحیح نہیں یہ تو جائز نہیں یہ تو تحصیلِ حاصل ہے اور استعمال کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے اس لیے کیونکہ عرب کے جو فصیح و بلق شعارہ ہیں ان کا جو عام استعمال ہے وہ عدد کی جب اضافت کرتے ہیں معدود کی طرف تو عدد کو تعریف سے خالی کر دیتے ہیں جیسے اس کی مثال میں ذر رمہ ایک عرب کا فصیح و بلق شاعر ہے اس کے شعر کا ایک مصرہ ذکر کیا جس میں وہ کہتا ہے سلاس الاسافی والدیار البلاقعو سلاس الاسافی تو دیکھو سلاسہ کی اضافت کر دی الاسافی کی طرف تو سلاسہ پر الافلام وہ نہیں لے کر آیا اور میں نے اس شعر کا معنی بھی ذکر کیا تھا کہ الاسافی جمع ہے اسفیتن کی اور اسفیہ وہ پتھر جو آگ جلانے کے لیے ہانڈی کے نیچے تین پتھر رکھے جاتے ہیں اور ان پر پھر ہانڈی کو رکھ کر پکایا جاتا ہے تو وہ جو تین پتھر جو چولے کا کام دے رہے ہیں اور پھر ان کے درمیان آگ جلائی جاتی ہے ان میں سے یہ جو ہر ایک پتھر وہ اسفیہ کہلاتا ہے وہ چولے کا جو پتھر ہے وہ کیا کہلاتا ہے اسفیہ اور اس کی جمع کیا ہے اسافی تو ذرمہ شاعر جو ہے وہ کسی مقام سے گزرا جہاں کسی زمانے میں اس کی عشیقہ اور اس کا قبیلہ آباد تھا تو اس کو وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آگیا تو اس نے ان غیر آباد مکانوں کو سلام کیا اور کہا کہ کیا وہ گزرا ہوا زمانہ واپس آ سکتا ہے اور کیا میرے سلام کا کوئی جواب دے گا یہاں پر مجھے اور کیا مجھے میری عشیقہ کے حال کی کوئی خبر دے گا جس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے پھر اس کے بعد اشکال ہوا تھا کہ اے صاحب کافیہ آپ نے تو السلاسط الاسواب کو ضعیف قرار دیا حالانکہ یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے حدیث میں آیا ہے بالالف الدیناری الف کی اضافت ہو رہی ہے دینار کی طرف اور الف پر الف لام داخل ہے بالالف الدیناری یہاں پر بھی دیکھو عدد جو ہے اس کو معرفہ لائے گیا ہے معدود کی طرف اضافت کرتے وقت تو صاحب جامی نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بھئی یہ اضافت پر محمول نہیں ہے جو حدیث میں آیا ہے بلکہ یہ بالالف یہ مبدل منہو ہے اور الدینار اس سے بدل ہے تو یہ مبدل منہو اور بدل ہیں آپس میں مضاف اور مضافل ہے نہیں لہٰذا اس سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے یا اس کو بھی آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے یا یوں کہیں آپ اس کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی کہتے ہیں پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے بھئی کہتے ہیں لفظیت اَن يَقُونَ الْمُزَافُ سِفَتًا مُزَافَتًا اِلَى مَعْمُولِهَا مِسْلُ زَارِبُ زَيْدٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ بھئی اب اضافتِ لفظیہ کو بیان کریں گے میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اضافتِ لفظیہ کسے کہتے ہیں کہ سیغہ سفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف بھئی اور سفت کے سیغے سے کونسا سیغہ مراد ہے اس میں فاعل اس میں مفعول اور سفتِ مشابہ صرف یہ تین سیغے مراد ہیں باقی مراد نہیں اور یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو معمول سے کیا مراد ہے جو ان کا فاعل یا مفعول ہو یعنی اضافت سے پہلے جو ان کا فاعل اور مفعول تھا اور یاد رکھنا بھئی اضافتِ لفظیہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ ترکیب کے اندر بعض اوقات طلبہ کے لئے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے کتاب میں آپ عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں نکرہ آ جاتا ہے اور نکرہ کے بعد نکرہ کے بعد آگے اس کی جو صفت آ رہی ہوتی ہے وہاں مضاف اور مضافلے ہوتے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو نکرہ کی صفت معرفہ آ رہی ہے تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایسے مقام پر پھر وہ اضافت لفظی ہوا کرتی ہے کیونکہ اضافت لفظی نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے وہ صرف اور صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو وہ نکرہ کے لئے پھر صفت بن سکتی ہے اگر مضاف نکرہ ہو بھئی اگر مضاف نکرہ ہو بھئی تو کہتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں واللفزیتو اور اضافت لفزیتو جو ہے اَنْ يَقُونَ الْمُزَافُ صِفَةً کہ مضاف جو ہے وہ ایسی صفت ہو مضافتاً إِلَى مَعْمُولِهَا جو مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف مِثْلُ زَارِبُ زَائِدٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ زَارِبُ زَائِدٍ اصل میں کیا تھا زَارِبُ زَائِدًا یہ زیدن اس کا مفعول ہے اور پھر اس کی طرف اضافت کر دی زَارِبُ زَائِدٍ تو یہ زارِب اس میں فاعل ہے صفت کا سیغہ ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی مفعول بھی ہی کی طرف تو یہ کونسی اضافت ہوئی اضافتِ لفظی اور اضافتِ لفظی یاد رکھو صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے زارِبُن سے تنوین گر گئی بس زارِبُ زَائِدٍ اور حالانکہ زید مضافلیں معرفہ ہے لیکن اس سے یہ زارِب کا لفظ نہ تعریف اخص کر رہا ہے اور نہ تخصیص تو زارِب کا لفظ جیسے اضافت سے پہلے نکیرہ تھا اب بھی اسی طرح نکیرہ کا نکیرہ ہے نہ اس میں تخصیص ہے اور نہ اس کے اندر تعریف ہے زارِبُ زَائِدٍ توجہ ہے جانی رجلن زارِبُ زَائِدٍ رجلن موصوف زارِبُ زَائِدٍ اس کی صفت توجہ ہے رجلن موصوف اور زارِبُ زَائِدٍ اس کی صفت تو طلبہ کے ذہن میں فوراً اشکال آتا ہے کہ زارِب نکیرہ ہے اور زیدین کیا ہے معارفہ ہے اور نکیرہ کی اضافت معارفہ کی طرف کریں تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تعریف کا تو رجل تو نکیرہ ہے اور زاربُ زَائِدٍ تو معارفہ ہے تو جواب میں نے ذکر کر دیا کہ بھئی یہ اضافتِ لفظی ہے زاربُ زَائِدٍ کیا ہے اضافتِ لفظی ہے اس نے صرف زارب سے تنمین گرائی ہے اس کے اندر اس نے کوئی تعریف پیدا نہیں کی کوئی تخصیص پیدا نہیں کی تو جیسے رجل نکیرہ محض ہے اسی طرح یہ زاربُ زَائِدٍ کے اندر جو زارب ہے یہ بھی نکیرہ محض ہے بھئی تو زاربُ زَائِدٍ اس میں صفت کا سیغہ مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے مفعول کی طرف وَحَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الْوَجْهِ یہ بھی اضافتِ لفظی ہے حسن صفتِ مشبہ ہے اور یہ مضاف ہو رہی ہے اپنے فاعِل کی طرف زاربُ زَائِدٍ کس کی مثال ہے صفت کا سیغہ مضاف ہے اپنے مفعول کی طرف اور حسنُ الْوَجْهِ یہ صفتِ مشبہ ہے صفتِ مشبہ کیلئے تو مفعول نہیں آتا اس کے لئے تو فاعِل آتا ہے تو حسنُ الْوَجْهِ یہ صفتِ مشبہ مضاف ہو رہی ہے اپنے فاعِل کی طرف تو دونوں کی مثالیں ذکر کر دیں کہ صفت کا سیغہ اپنے مفعول کی طرح مضاف ہو اس کی بھی مثال ذکر کر دی زاربو زیدین اور صفت کا سیغہ اپنے فائل کی طرح مضاف ہو اس کی بھی مثال ذکر کر دی کہ وہ حسن الوجہی ہے بھئی اب دیکھیں سارے کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَلْإِضَافَةُ الْلَفْزِيَّةُ عَلَامَتُهَا أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً اور اضافتِ لفظیہ کی علامت یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ صفت ہو مضاف کیا ہو صفت ہو احتراز اُن عَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ صِفَةً یہ احتراز ہے اس جب مضاف صفت نہ ہو نَحْو غُلَامُ زَيْدِن جیسے غُلَامُ زَيْدِن اب دیکھو غُلَامُ زَيْدِن کے اندر غُلَام صفت ہی نہیں ہے سرے سے تو معلوم ہوا یہ غُلَامُ زَيْدِن یہ اضافتِ لفظی نہیں ہے اور نیز مضافتن الہ معمولیہ اور وہ صفت جو ہے مضاف ہو رہی ہو اپنے معمول کی طرف احتراز اُن عَمَّا اِذَا قَانَتْ مُضافتن الہ غیرِ معمولیہ یہ احتراز ہے اس صورت سے جبکہ صفت کا صیغہ مضاف ہو رہا ہو لیکن اپنے معمول کے علاوہ کی طرف یعنی فاعلی مفہول کی طرف مضاف نَحُ بَيْدِ جیسے نَحْو مُصَارِعُ الْبَلَدِ مُصَارِعُ میں نے بتلایا تھا سارعہ یو سارع مُصَارعہ یہ جو کشتیوں کا کھیل آپ دیکھتے ہیں یہ اس کو مُصَارعہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مُصَارعہ اور یہ جو پہلوان ہے اس کو مُصَارعہ کہتے ہیں مُصَارعہ کا مانا پچھاڑنے والا گرانے والا چونکہ کشتی میں بھی یہی مقابلہ ہوتا ہے کون دوسرے کو گراتا ہے تو مُصَارعہ کا کیا مانا پچھاڑنے والا گرانے والا تو اب دیکھو مُصَارعہ اس میں فاعل ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے البلد کی طرف اور البلد یہ تو مسارع کے لیے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ یہ تو ظرف ہے پچھاڑنے والا زید عمر یا بکر ہوگا اور پچھاڑا بھی کس کو ہوگا زید عمر یا بکر میں سے لیکن یہاں مسارع البلد شہر بھئی شہر تو شہر کو تو نہیں پچھاڑا جاتا شہر کو تو نہیں گرایا جاتا تو یہ مسارع اس میں فاعل ہے اور اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے ظرف کی طرف ہو رہی ہے نہ اپنے فائل کی طرف اضافت ہے نہ اپنے مفعول کی طرف لہذا یہ اضافتِ لفظی نہیں ہے اضافتِ لفظی میں تو سیغہ صفت کا بھی ہو اور یہاں مسارع البلد سیغہ تو صفت کا ہے لیکن اپنے معمول یعنی فائلِ مفعول کی طرف مضاف نہیں تو یہ اضافتِ لفظی نہیں ہے اسی طرح وَكَرِيمُ الْعَصْرِ عصر زمانے کو کہتے ہیں قَرِيمُ الْعَصْر زمانے کا سخی اور مسارع البلد شہر کا پہلوان تو قَرِيمُ الْعَصْر اس کے اندر قَرِيمُ صفت کا سیغہ ہے لیکن یہ کس کی طرح مضاف ہے الْعَصْر زمانے کی طرف یعنی ظرف کی طرف مضاف ہے تو یہ بھی پہلی شرط و پوری ہے قَرِيمُ الْعَصْر میں صفت کا سیغہ ہے لیکن اپنے معمول یعنی فائلِ مفعول کی طرح مضاف نہیں بلکہ زمانے کی طرح مضاف ہے تو اس لئے یہ بھی اضافتِ لفظی نہیں اضافتِ لفظی میں تو دونوں شرطیں ضروری ہیں کیا سیغہ بھی صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے فائل یا مفعول کی طرف تو یہ مسارع البلد و قَرِيمُ الْعَصْر اس میں سیغہ تو صفت کا ہے پہلی شرط تو پوری ہے لیکن دوسری شرط پوری اپنے فائل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں بلکہ ظرف کی طرف مضاف ہے آگے دیکھئے مِسْلُ زَارِبُ زَيْدِن میں نے بتایا زارِبُ زَيْدِن کس کی مثال ہے صفت کا سیغہ ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے مفعول کی طرف یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مِن قَبِيلِ اضافتِ اسمِ الفَاعِلِ الٰمَفْعُولِهِ یہ اس میں فائل کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہے یہ اس قبیل سے ہے وَحَسَنُ الْوَجْهِ اس میں کس کی طرف اضافت ہے صفتِ مشبہ کی اپنے فائل کی طرف تو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحَسَنُ الْوَجْهِ مِن قَبِيلِ اضافتِ الصفتِ المشبہتِ الٰمَفْعِلِهَا یہ صفتِ مشبہ کی اضافت ہے اپنے فائل کی طرف اس قبیل سے ہے آگے دیکھئے بھئی پہلے مطن مطن دیکھئے وَلَا تُفِيدُ إِلَّا تَخْفِيفًا فِي اللَّفْزِ وَلَا تُفِيدُ اور اضافتِ لفظیہ فائدہ نہیں دیتی إِلَّا تَخْفِيفًا مگر تخفیف کا اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے نہ تعریف کا اور نہ تخصیص کا تو یہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے فِي اللَّفْزِ لفظوں کے اندر یعنی لفظوں کے اندر تخفیف آتی ہے معنی کے اندر تخفیف نہیں آتی معنی کے اندر تخفیف نہیں آتی یعنی معنی نہیں بدلتا کہ پہلے زیادہ مدلولات زیادہ تھے اور پھر مدلول کم ہو گئے ایسا نہیں مثلا دیکھو غلام غلام مثلا فرض کرو دنیا میں ایک لاکھ غلام ہیں پچاس ہزار مردوں کے غلام ہیں اور پچاس ہزار عورتوں کے غلام ہیں تو جب میں نے کہا غلام تو یہ ان سب کے سب پر صادق آ رہا ہے ان میں سے ہر ایک غلام ہے تو کتنے احتمالات ہیں اس غلام میں ایک لاکھ احتمالات تو جب میں نے اس کی اضافت زیاد کی طرف کر دی غلام زیدین اب یہ ایک معیم زیاد کے غلام پر بولا جا رہا ہے باقی احتمالات کیا ہو گئے ساقت ہو گئے دیکھا معنی کے اندر فرق آ گیا معنی کے اندر کیا آیا فرق آ گیا باقی مدلولات ختم اب ایک ہی مدلول اس کا رہ گیا اور اسی طرح اگر میں نکرہ کی طرف اضافت کروں غلام رجلین پہلے یہ غلام کا لفظ سب کے سب غلام جو ہیں ایک لاکھ ان میں سے ہر ایک پر صادق آ رہا تھا اب جب میں نے رجل کی طرف اضافت کر دی اب ان میں سے جو رجل کے غلام ہیں یعنی پچاس ہزار اب یہ صرف ان پر صادق آ رہا ہے تو دیکھو معنی کے اندر تخفیف آ گئی یا نہیں پہلے اس کے مدلول زیادہ تھے اب مدلول کیا ہو گئے کم ہو گئے یعنی یوں کو پہلے اس میں احتمالات زیادہ تھے اب احتمالات کم ہو گئے لیکن یہ جو اضافت لفظیہ ہے یہ صرف لفظوں میں تخفیف آئے گی معنی کے اندر کوئی تخفیف نہیں معنی کے لئے اعتبار سے مدلولات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کہتے ہیں وَلَا تُفِيدُ إِلَّا تَخْفِيفًا فِي الَّفْزِي اور اضافت لفظیہ فائدہ نہیں دیتی مگر صرف لفظوں میں تخفیف کا بھئی یہ تو اللہ اور اللہ کے ساتھ میں نے ترجمہ کیا دیکھو لا اور اللہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں یا ما اور اللہ کہلو مَا جَآنِي إِلَّا زَيْدُن مَا جَآنِي میرے پاس نہیں آیا إِلَّا زَيْدُن سوائے زید کے دیکھو میں ما اور اللہ کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں ما حرف نفی ہے تو میں بھی نفی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں مَا جَآنِي میرے پاس نہیں آیا إِلَّا زَيْدُن مگر زید یہ ما اور اللہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں اب ذرا ما اور اللہ کو ہٹا دو اس کے بغیر ترجمہ کرو یعنی ترجمے میں نہیں اور مگر کو نہ لاؤ بامحاورہ ترجمہ کرو پہلے کہاں ترجمہ تھا ماجا انی میرے پاس نہیں آیا الا زیدن مگر زید اب اس کا دیکھو یاد رکھو بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا میرے پاس صرف زید آیا میرے پاس صرف زید آیا یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس زید ہی آیا میرے پاس زید ہی آیا یہی حسر کا فائدہ دے رہا ہے میرے پاس زید ہی آیا معلوم ہوا عمر یا بکر وغیرہ نہیں آئے یا یوں کہہ لو میرے پاس صرف زید آیا اس کا بھی یہی معنی ہے کہ معلوم ہوا صرف زید آیا ہے عمر یا بکر نہیں آئے تو یہ ما اور اللہ یہاں دیکھو لا اور اللہ ہے تو لا اور اللہ کہہ لو یا ما اور اللہ کہہ لو یہ حسر کا فائدہ دیتے ہیں اور خسر کسے کہتے ہیں مذکور کے لئے ایک چیز کا اس بات ہو تو غیر مذکور سے اس کی نفی ہو مذکور کے لئے ایک چیز کا اس بات ہو تو غیر مذکور سے اس کی نفی ہو اور اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو غیر مذکور کے لئے اس کا اس بات ہوگا یعنی مذکور کے لئے جو چیز ہے غیر مذکور کے لئے اس کا عکس ہوگا مذکور کے لئے اگر اس بات تو غیر مذکور کے لئے نفی اور اگر مذکور سے نفی ہے تو غیر مذکور کے لیے اس بات ہوگا توجہ ہے ایک ہے نفی اور ایک ہے اس بات مذکور کے لیے یا نفی ہوگی یا اس بات تو جو غیر مذکور ہے اس کے لیے وہ اس کا برعکس ہوگا مثلا مخاطب کا خیال تھا کہ میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے ہیں تو میں نے کیا کہا مَا جَعَنِي اللَّهِ زَيْدُن میرے پاس صرف زید آیا تو اس میں زید کے لیے آنے کا اس بات ہے تو عمر سے آنے کی نفی ہوگئی اگرچہ وہ لفظوں میں ذکر نہیں ہے لیکن حسر کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ مذکور کے لیے اس بات ہے تو غیر مذکور سے نفی ہو جائے گی اور اگر مذکور سے نفی ہے تو غیر مذکور کے لیے اس بات ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اس کو کہتے ہیں حسر حسر کسے کہتے ہیں مذکور کے لیے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی اور مذکور سے نفی ہو تو غیر مذکور کے لیے اس بات تو یہاں پر بھی دیکھئے وَلَا تُفِیدُ إِلَّا تَخْفِیفًا اضافتِ لفظیہ فائدہ نہیں دیتی مگر صرف تخفیف کا یہاں تین چیزیں تھیں ایک تخفیف لفظوں میں تخفیف آ جائے تنمین یا قائمقہ میں تنمین گر جائے یا مضاف کی ذات میں تخصیص آ جاتی ہے کبھی اضافت کی وجہ سے اور کبھی مضاف میں تعریف آ جاتی ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے تو کتنی چیزوں کا فائدہ دیتی ہے اضافت تین یا تعریف آئے گی یا تخصیص یا لفظوں میں تخفیف آئے گی تو جب انہوں نے کہا کہ اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو تخفیف کا اس بات ہو گیا تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو کس چیز کی نفی ہوئی تعریف اور تخصیص کی معلوم ہوا یہ اضافتِ لفظیہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی حسر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ میں حسر بیان کر رہا تھا جب انہوں نے کیا کہا اضافتِ لفظیہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا تو تخفیف کا اس بات ہوا تو کس کی نفی ہو گئی تعریف اور تخصیص کی نفی ہو گئی کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا اور ایک اور بات یاد رکھو سراحتاً کس کا اس بات ہوا دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں تخفیف کا اس بات ہے توجہ سے سنو تو تعریف اور تخصیص کی نفی ہے لیکن لفظوں میں صرف کس کو ذکر کیا ہے تخفیف کو تو سراحتاً کس کا ذکر ہے تخفیف کا یعنی یوں کہو سراحتاً تخفیف کا اس بات ہے اور تعریف اور تخصیص کی نفی ہے لیکن وہ زمنن ہے سراحتاً نہیں ہے وہ زمنن ہے کیونکہ یہاں حسر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مذکور کے لئے اس بات ہے تو غیر مذکور سے کیا ہو جائے گی نفی تو سراحتاً صاف لفظوں میں تو صرف یہ ہے وَلَا تُفِيدُ إِلَّا تَخفیفاً لفظوں میں تو صرف تخفیف کا ذکر ہے تو سراحتاً اس بات ہوا کس کا تخفیف کا اور نفی کس کی ہو گئی تعریف اور تخصیص کی لیکن وہ لفظوں میں ذکر ہے نہیں تو وہ زمنن نفی ہوئی ہے تو سراحتاً کس کا اس بات تخفیف کا اور یا یوں کو تخفیف کا ذکر سراحتاً ہے اور وہ جو تعریف اور تخصیص کی نفی ہے وہ زمنن ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا تُفِيدُ إِلَّا تَخفیفاً فِي اللَّفْزِ اور اضافتِ لفظیہ فائدہ نہیں دیتی مگر تخفیف کا لفظوں میں جی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا تُفِيدُ إِلَّا تُفِيدُ إِلَّا تُفِيدُ إِلَّا تَخفیفاً اور اضافتِ لفظیہ کوئی فائدہ نہیں دیتی إِلَّا تَخفیفاً مگر تخفیف کا لَا تَعْرِیفاً وَلَا تَخْسِيصاً لَا تَعْرِیفاً وَلَا تَخْسِيصاً نا تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نا تخصیص کا دیکھا یہ وہ حسر کا مانا بیان کر رہے ہیں کہ مذکور کے لئے اس بات ہے تو غیر مذکور سے نفی ہے وہ اب بیان کر دی صاحبِ جامی نے کہ تخفیف کے فائدے کا اس بات ہے تو لَا تَعْرِیفاً وَلَا تَخْسِيصاً تعریف اور تخصیص کی زمناً کیا ہو گئی نفی ہو گئی لِقَوْنِحَا فِي تَقْدِيرِ الْإِنفِصَالِ اس لیے کیونکہ یہ تقدیرِ انفیصال میں ہے یہ اضافتِ لفظیہ کیا ہوتی ہے تقدیرِ انفیصال میں ہے ادھر دیکھئے اصل میں تھا زاربن زیدن زاربن اس میں فائل تھا اور زیدن کو یہ نصب دے رہا تھا یہ اس کے لئے مفہول تھا پھر زارب و زیدن آپ نے کیا کر دی اضافت کر دی تو زاربن سے تنوین گر گئی اور زیدن مضافلے بن گیا زارب و زیدن آپ نے اضافت کر دی ہے لیکن ابھی بھی یہ تقدیرِ انفیصال میں ہیں گوئے ابھی بھی ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہی ہیں ابھی بھی کیا ہیں ایک دوسرے سے جدہ ہیں اسی لیے تو زارب زید سے نہ تاریف اخص کر رہا ہے اور نہ تخصیص اخص کر رہا ہے یہ کس میں ہیں تقدیرِ انفیصال انفیصال کا معنی جدائی ابھی بھی کیا ہیں تقدیرِ انفیصال میں ہیں یعنی تقدیراً منفصل ہی ہیں ایک دوسرے سے یعنی یہ اتصال صرف لفظوں کے اعتبار سے آیا ہے معنی کے اعتبار سے اتصال نہیں ہے یہ معنی ہے لکونی ہا فی تقدیرِ انفیصال بوجہ اس کے تقدیرِ انفیصال میں ہونے کے یعنی اضافتِ لفظیہ تقدیرِ انفیصال میں ہے فی لفظی یہ فائدہ دیتی ہے تخفیف کا کس چیز میں لفظوں میں لا فی المعنى معنی کے اندر تخفیف کا فائدہ نہیں دیتی معنی میں تخفیف کیا تھی میں نے جیسے ابھی بیان کی غلام کا لفظ ایک لاکھ پر صادق آ رہا تھا آپ نے رجل کی طرف اضافت کی غلام و رجلین تو معنی کے اندر کیا آ گئی کچھ معنی کچھ مدلولات ختم ہو گئے یا نہیں کچھ احتمالات کیا ہو گئے ختم ہو گئے لیکن یہ اضافتِ لفظی اس کے اندر معنی کے اندر کوئی تخفیف نہیں آتی یعنی لفظوں میں تخفیف آئی ہے مثلا زارب زیدن زارب ان سے کیا گر گئی تنوین گر گئی جب زارب ان سے تنوین گری ہے لفظوں میں تخفیف آئی ہے تو آپ خیال کریں کہ کچھ معنی کے اندر بھی تخفیف آئی ہوگی کچھ معانی بھی کیا ہو گئے ہوں گے اس کے ساقت ہو گئے ہوں گے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ فی اللفظ یہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لا فی المعنى معنی کے اندر نہیں معنی کے اندر تخفیف کیسے اس کی صورت بتلا رہے ہیں بِعَنْ يَسْقُتَ بَعْضُ الْمَعَانِي بَعِی صورت کے کچھ معانی بھی ساقط ہو جائیں عن ملاحظة العقل عقل کے ملاحظہ کرنے سے عقل کے عقل کے ملاحظہ کرنے سے عقل کی توجہ کرنے سے بِعِزَاءِ مَایَسْقُتُمْ مِنَ اللَّفْزِ عِزَاء کا معنی ہے مقابلے میں بِعِزَاءِ مَایَسْقُتُمْ مِنَ اللَّفْزِ وہ جو لفظ سے ساقط ہوا ہے اس کے مقابلے میں بھئی دیکھئے ادھر یہ عبارت ذرا مشکل ہے بس اس کو سمجھ لیں اضافتِ لفظیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو آپ یہ خیال کریں کہ لفظوں میں جیسے تنوین گری ہے معنی کے اندر بھی اس کے اندر کیا آگئی ہوگی کچھ نہ کچھ تخفیف آگئی ہوگی اور جیسے لفظوں سے کچھ کچھ حصہ ساقط ہوا ہے معنی میں سے بھی کچھ مدلولات یا کچھ احتمالات کیا ہو گئے ہوں گے ساقط ہو گئے ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ معنی پھر ترجمہ دیکھئے فِل لفظ یہ کہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لا فِل معنی معنی میں تخفیف کا فائدہ نہیں دیتی بھئی معنی میں تخفیف کی کیا صورت ہو سکتی تھی وہ باتصویریہ سے بیان کر رہے ہیں بِعَنْ يَسْقُتَ بَعْضُ الْمَعَانِ عَنْ مُلَاحَزَةِ الْعَقْلِ بَعِنْ صورت کے کچھ معانی بھی ساقط ہو جائیں عَنْ مُلَاحَزَةِ الْعَقْلِ عقل کے ملاحظہ کرنے سے عقل کیا کرے عقل کے ملاحظہ کرنے سے کچھ معانی بھی ساقط ہو جائیں بِعِذَاءِ مَا يَسْقُتُمْ مِنَ اللَّفْزِ وہ جو لفظوں سے ساقط ہوا ہے اس کے مقابلے میں وہ جو لفظوں سے ساقط ہوا ہے اس کے مقابلے میں کچھ معانی بھی کیا ہو جائیں ساقط ہو جائیں عقل کے ملاحظہ کرنے سے یعنی عقل ملاحظہ کرے کہ کچھ معانی بھی کیا ہو گئے ہیں ساقط ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ معنی جو ہے اسی طور پر ہوگا جیسے کہ وہ اضافت سے پہلے تھا معنی اسی طرح پر ہوگا جیسے کہ اضافت سے پہلے تھا اب تخفیف لفظی بیان کریں گے بڑی قیمتی بات صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے توجہ سے سنو دیکھو اضافت لفظی میں ایک ہے مضاف ایک ہے مضافان صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ اضافت لفظیہ یہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور کبھی تخفیف صرف مضاف کے اندر آئے گی کبھی تخفیف صرف کبھی تخفیف صرف مضاف علیہ میں آئے گی اور کبھی تخفیف دونوں میں آئے گی تخفیف آنی چاہیے اگر تخفیف نہیں آتی تو اضافت لفظیہ جائز نہیں کیونکہ اس نے فائدہ ہی کس چیز کا دینا ہے تخفیف کا تو لہذا تخفیف ہونی چاہیے چاہے وہ تخفیف صرف کس میں آ جائے مضاف میں یا صرف کس میں آ جائے مضافلے میں یا کس میں آ جائے دونوں میں آ جائے توجہ ہے تو اضافت لفظی سے تخفیف آئے گی کبھی صرف مضاف میں تخفیف آئے گی کبھی مضافلے میں تخفیف آئے گی اور کبھی دونوں میں اب ہر ایک کی مثالوں سے وضاحت بھی کریں گے ادھر دیکھئے پہلے سمجھ لیجئے زارب زیدن پہلے کیا تھا زاربن زیدن اب میں نے اضافت کی تو زاربن مضاف سے تنوین گر گئی زارب زیدن تو کس میں تخفیف آئی مضاف میں کس میں مضاف میں تخفیف آئی اور کبھی مضاف علیہ میں تخفیف آئی گی جیسے الحسن الوجہ یہ اصل میں کیا تھا الحسن کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے الوجہ کی طرف اور وہ اس کے لئے کیا تھا فائل تھا اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو لہذا اس کو ذرا مرفو کرو الحسن الوجہ الحسن یہ تو صفت ہے یہ تو موقع محل کے مطابق الحسن پر اعراب آئے گا الحسن پر اعراب کیا آئے گا جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی زیدن تو یہ زید کی صفت میں الحسن لانا چاہتا ہوں تو زید مرفو ہوگا تو الحسن بھی کیا ہوگا اگر زید منصوب ہے تو الحسن بھی کیا ہوگا منصوب اور زید مجرور ہوگا تو الحسن بھی کیا ہوگا مجرور تو یہ جو الحسن پہلا لفظ ہے اس پر تو اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق آئے گا یا اپنے مطبوع کے مطابق آئے گا لیکن یہ جو الوجہ ہے اس پر یہ فاعل ہے کس کے لیے الحسن کے لیے فاعل کیا ہوتا ہے مرفو اب دیکھئے ترکیب سنو جانی زیدن الحسن الوجہ زیدن مرفو ہے لہذا الحسن صفت بھی کیا ہے مرفو توجہ سے سنو بھئی ترکیب کی باتیں ہیں جانی زیدن الحسن الوجہ زیدن مرفو ہے لہذا اس کی صفت الحسن بھی کیا ہوگی مرفو تو الحسن کیوں مرفو ہے کیونکہ اس کا موصوف مرفو اب آپ سے کوئی پوچھے الوجہ کیوں مرفو ہے آپ کیا کہیں گے یہ الحسن کے لیے کیا ہے فاعل ہے الحسن صفت مشبہ ہے اس کے لیے کیا چاہیے فاعل اور آپ نے پڑا ہے کہ فیل کے لیے فاعل یا نائی فاعل ایک ہی آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی تو اس وقت الحسن کے اندر ضمیر نہیں ہے کیونکہ آگے اس میں ظاہر الوجہ اس کے لیے فاعل آ رہا ہے توجہ ہے اور یہ صفت یہ الحسن یہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت بنے گی کس کے لیے زیاد کے لیے توجہ ہے اور جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے ربط ضروری شبہ جملہ کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کیا ضروری ربط ضروری اور یہاں تو کوئی ضمیر نہیں ہے الحسن کے اندر ضمیر ہے نہیں کیوں نہیں کیونکہ الوجہ اس کا فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چنانچہ علماء انہم فرماتے ہیں کہ الحسن الوجہ یہ اصل میں تھا الحسن وجہ یہاں ضمیر موجود تھی کیونکہ ربط چاہیے یا نہیں چاہیے موصوف کے ساتھ تو یہ کیا تھا وجہ الحسن اچھا ہے وجہ اس کا چہرہ یعنی زید کا چہرہ یہ ہاں ضمیر کس کو راجے ہے زید کو راجے ہے تو اصل میں کیا تھا الحسن وجہ تھا یہ وجہ فاعل تھا الحسن کیا اور وجہ کے آخر میں ضمیر تھی جو ربط دے رہی تھی ماں قبل کے ساتھ پھر اب اضافت کرنا چاہتے ہیں پھر یوں کیا الحسن کی اضافت کر دی وجہ کی طرف تو کیا بن گیا الحسن وجہ توجہ ہے تو اب الحسن کے اندر ضمیر آ گئی کیوں ضمیر آئی کیونکہ الحسن صفت مشبہ ہے صفت مشبہ کے لئے فاعل تو ضرور چاہیے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو اور آلگے وجہ ہی تو مجرور ہے وہ تو فاعل نہیں بن سکتا تو لہٰذا وجہ ہی کے آخر سے حاہ ضمیر ختم کی اور وہ ضمیر کس کے اندر آ کر چھپ گئی الحسن کے اندر آ کر چھپ گئی بات سمجھ میں آ گئی پھر وجہ ہی اس کے آخر سے جب ضمیر ختم کی تو یہ تو نکرہ بن گیا اور وجہ ہوں سے کس کا چہرہ مراد تھا زید کا چہرہ اب ضمیر ختم ہو گئی وجہن رہ گیا تو وجہن تو کوئی بھی چہرہ ہو سکتا ہے نکرہ بن گیا تو پھر اس کو معرفہ بنایا علی فلام اس پر لے آئے الوجہ اب الوجہ سے خاص کس کا چہرہ مراد ہے زید کا تو لہٰذا اب الوجہ کی طرف اضافت ہو گئی الحسن الوجہ تو اب وہ ضمیر کس کے اندر آ کر چھپ گئی الحسن کے اندر آ کر چھپ گئی جو پہلے کس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وجہہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو الحسن الوجہ یہ الحسن کی اضافت ہے کس کی طرف الوجہ اپنے فائل کی طرف اور اب الحسن کے اندر ضمیر موجود ہے تو اب دیکھئے الحسن اس کے اندر اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف آئی نہیں الحسن پر تو علی فلام اضافت سے پہلے داخل تھا تو آخر میں تنوین پہلے ہی گر چکی تھی اضافت سے پہلے تو ابت جو ہے آپ ذرا اضافت پھر ختم کریں الحسن وجہہ جی الحسن اس پر کوئی تنوین ہے نہیں ابھی حالانکہ ہم نے اضافت نہیں کی اب اضافت کر دو الحسن الوجہی تو الحسن میں کوئی فرق آیا نہیں اس سے کوئی تنوین وغیرہ نہیں گری کیونکہ تنوین تھی نہیں اس کے اوپر وہ علی فلام کی وجہ سے پہلے ہی گر چکی ہے معلوم ہوا مضاف کے اندر اضافت لفظی سے یہاں کوئی تخفیف نہیں آئی لیکن مضافلہ میں تخفیف آ چکی ہے کہ اس سے وہ ضمیر گر گئی تخفیف آ گئی یا نہیں تو لہذا دیکھو یہ وہ مثال ہے الحسن الوجہی کہ جہاں اضافت لفظیہ ہے اور مضاف کے اندر تخفیف نہیں آئی بلکہ کس کے اندر آئی ہے مضافلہ کے اندر لہذا یہ اضافت لفظی جائز ہے اضافت لفظی میں تخفیف ضرور آنی چاہیے اس کے بغیر وہ جائز نہیں وہ تخفیف یا صرف مضاف میں آئے گی یا دونوں میں آئے گی مضاف کی مثال میں نے ذکر کر دی زارب و زیدن زارب ان سے کیا گری ہے تنوین گری ہے تو یہاں تخفیف آ گئی اور مضافلہ میں تخفیف آ جائے الحسن الوجہی یہاں الوجہی مضافن علیہ جو ہے اس سے ضمیر گر گئی ہے تو تخفیف آ گئی اور کبھی کبار دونوں میں تخفیف آئی گی کبھی کبار دونوں میں تخفیف آئی گی دیکھو وہی مثال بن گئی یہ اصل میں تھا کیونکہ قائم فیلے لازم ہے اس کے لئے تو مفہول نہیں چاہیے آگے فائل چاہیے تو کیا تھا قائم غلامہ قائم اس سیغہ اس میں فائل ہے اور غلامہ مضام مضافلیں مل کر اس کے لئے فائل جب فائل ہے تو قائم ان کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور قائم ان کی سیغہ صفت کا ہے اور صفت کا سیغہ اپنے فائل وغیرہ سے مل کر کیا بنتا ہے شب جملہ اور شب جملہ کو بھی ماقبل سے جوڑنے کے لئے کیا ضروری ربط ضروری اور قائم ان کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں تو آگے غلامہ کے ساتھ وہ ضمیر جڑی ہوئی ہے توجہ ہے تو یہ غلامہ فائل ہے قائم کے لئے قائم کے اندر کوئی ضمیر نہیں پھر اب اس قائم کی اضافت کر دی غلامہ کی طرف تو کیا بن گیا قائم غلامہ قائم سے تنوین گر گئی قائم ان غلامہ تھا نا قائم سے کیا گر گئی تنوین اور پھر اب قائم کی جب اضافت کر دی غلامہ کی طرف تو قائم کے اندر ضمیر آ گئی توجہ ہے کونسی ضمیر وہی جو غلامہ کے آخر میں تھی اس کو گرا دیا کیونکہ قائم کے لئے فائل تو ضرور چاہیے تو وہ ضمیر اب اس کے اندر آ کر چھپ گئی اور غلامہ معرفہ تھا تو جب ضمیر ختم کی تو غلامن نکرہ رہ گیا تو پھر اس کو معرفہ بنانے کے لئے اس پر علی فلام لے آئے تو کیا بن گیا قائم الغلامی زیدن قائم الغلامی تو قائم الغلامی یہ اضافت لفظیہ ہے اور یہاں مضاف میں بھی تخفیف آئی ہے اور مضافلے میں بھی مضاف قائمن میں کیا تخفیف آئی تنوین گر گئی پہلے کیا تھا قائمون غلامہ اور مضافلے میں کیا تخفیف آئی ضمیر گر گئی اس سے تو دونوں میں تخفیف آگئی بات سمجھ میں آگئی تو اضافت لفظیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا جہاں تخفیف آئے گی اضافت لفظیہ جائز ہے جہاں تخفیف نہیں آئے گی اضافت لفظیہ نہیں جائز اور تخفیف کبھی صرف کس میں آئے گی مضاف میں کبھی صرف مضافلے میں اور کبھی دونوں میں آئے گی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں والتخفیف اللفظی اور تخفیف اللفظی جو ہے اِمَّا فِي لَفْزِ الْمُزَافِ فَقَدْ یا تو وہ صرف مُزَاف کے لفظ میں ہوگی بِحَذْفِ تَنْوِينِ حَقِيقَةً حقیقتن تنمین کو حضف کرنے کی وجہ سے کہ اس سے حقیقتن تنمین کیا ہو جائے گی حضف ہو جائے گی مِسْلُ زَارِبُ زَیْدِن اصل میں کیا تھا زَارِبُن زَیْدَن پھر اضافت کر دی تو مُزَاف جو زَارِبُن تھا اس سے تنمین حضف ہوئی اور حکمن حضف ہوئی ہے یا حقیقتن حضف ہوئی ہے حقیقتن حضف ہوئی ہے تو بجو ہے حقیقتن تنمین موجود تھی اور پھر وہ گر گئی اگلی مثال آئے گی وہاں حقیقتن تنمین نہیں ہوگی حکمن تنمین ساقط ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں زَارِبُ زَیْدِن اس کے اندر تنمین حضف ہوئی ہے حقیقتن اور حکمن یا تنمین حکمن حضف ہوگی مثل حواج جو بیت اللہ بیت اللہ کا حج کرنے والے حواج جمع ہے حاج جن کی کس کے؟ حاج جن یہ جیم مشدد ہے تو حواج جو اس کے اندر بھی جیم مشدد ہے اور یہ حواج جو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے علیف جمع کے بعد جیم مشدد ہے یعنی دو حرف ہیں جمع منتحل جمعہ کی سے کہتے تھے کہ علیف جمع کے بعد دو حرف آئیں یا ایک حرف مشدد آ جائے یا دو تین حرف آئیں اور درمیان والا ساکین ہو تو یہاں بھی علیف جمع کے بعد جیم مشدد آ گیا اور حرف مشدد دراصل کتنے حرف ہوتے ہیں دو حرف ہوتے ہیں تو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتحل جمعہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تو تنوین آتی نہیں کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو حواج کی اضافت ہوئی بیت اللہ کی طرف حواج کی اضافت ہوئی بیت اللہ کی طرف اور حواج اس میں فاعل ہے حاج جن کی جمعہ ہے نا اس میں فاعل کی جمعہ ہے تو یہ اس میں فاعل ہے اور حج کرنے والا کس کا حج کرنے والا بیت اللہ کا تو آگے مفعول کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ اس میں فاعل ہے یعنی جمع اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی مفعول کی طرف اور یہاں حواج سے حکمن تنوین گیری ہے حقیقتا نہیں کیونکہ حقیقتا یہاں تنوین موجود نہیں تھی البتہ حکمن موجود تھی وہ حکمن بھی اب کیا ہو گئی ساقت ہو گئی یا تنوین حکمن ساقت ہوئی ہے مثل حواج جبیت اللہ تو اس پر تنوین نہیں تھی لیکن اس پر بھی حکم لگا دیا گیا کہ اس سے بھی تنوین کیا ہوئی ہے حضف ہوئی ہے لیکن حقیقتا نہیں ہے بلکہ حکمن ہے یہ حکم اس پر لگا دیا گیا کیونکہ اس پر جو تنوین نہیں آئی تھی وہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین نہیں آ رہی تھی بات چل رہی ہے کہ اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دے گی یہ تخفیف کا بھی صرف مضاف میں آئے گی جیسے مضاف سے یا تو حقیقتا تنوین ساقط ہوگی یا حکمن تنوین ساقط ہو جائے گی یا اگر مضاف تسنیہ تھا تو نونے تسنیہ گر جائے گا نونے اور اگر وہ جمع تھا تو نونے جمع گر جائے گا تو دیکھو نونے تسنیہ گرا تخفیف آگئی مضاف میں یا نونے جمع گرا تو تخفیف آگئی جیسے دیکھو یاد تصنیہ اور جمع کے دو نونوں کے حضف کی وجہ سے تخفیف آئی گی مثل و مثال کے طور پر زاربا زیدن زاربا اصل میں کیا تھا زاربانی زیدن عمر و بکر زاربانی زیدن عمر اور بکر دونوں پٹائی کرنے والے ہیں کس کی زید کی وہ دونوں زید کی پٹائی کر رہے ہیں اب زاربانی سیغہ اس میں فائل ہے تصنیہ ہے اور آگے زیدن مفہول تھا اس کی طرف تصنیہ کی اضافت کی تو انہوں نے تصنیہ گر گیا زاربا زیدن یا اسی طرح زاربو زیدن اصل میں کیا تھا زاربو نا زیدن تو دیکھو سیغہ صفت کا ہے اور مضاف ہے اپنے معمول کی طرف اور اس میں تخفیف آگئی کہ انہوں نے تصنیہ اور انہوں نے جمع ان میں سے گر گئے یہ تھی تخفیف آئی تھی مضاف میں اب مثال ذکر کریں گے مضافلے میں تخفیف آئی گی اور وہ کیسے آئی گی میں نے بتایا کہ وہاں سے مضافلے سے زمیر گر جاتی ہے اب اس کو بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَاِمَّا فِي لَفْزِ مُضَافِي إِلَيْهِ فَقَت یا وہ جو تخفیفِ لفظی ہے صرف مضافلے کے لفظ میں آئی گی بِحَسْفِ زمیری وَسْتِ تَارِحِ فِي صِفَتِ زمیر کے حضف ہونے اور صفت کے اندر اس کے چھپنے کی وجہ سے زمیر کیا ہو جائے گی آخر مضافلے سے زمیر گرے گی اور کس کے اندر چھپ جائے گی صفت کے اندر چھپ جائے گی جیسے الْحَسَنُ الْوَجْحِ تو وَجْحُوہُ کے آخر سے زمیر حضف ہوئی اور کس کے اندر چھپ گئی الْحَسَن صفت کے اندر چھپ گئی تو کہتے ہیں وَإِمَّا فِي لَفْزِ المُضَافِ إِلَيْهِ فَقَتْ اور وہ تقفیفِ لَفْزِ یا تو صرف مضافلے کے لفظ میں آئے گی بِحَسْفِ زمیرِ وَسْتِ تَارِحِ فِي الصِّفَتِ زمیر کے حضف ہونے اور صفت کے اندر اس کے چھپنے کی وجہ سے قَالْقَائِمِ الْغُلَامِ القائم مضاف ہے اور الغلامی مضافلے ہے کَانَ اَصْلُهُ اس کی اصل جو ہے الْقَائِمُ غُلَامُهُ ہے پھر حُزِفَ الزمیر من غلامی غلامی سے زمیر حضف کر دی گئی وَسْتَتَارَ فِي الْقَائِمِ اور وہ زمیر کس میں چھپ گئی الْقَائِم کے اندر چھپ گئی وَعُزِیفَ الْقَائِمُ إِلَيْهِ اور پھر الْقَائِم کی اس کی طرف اضافت کر دی گئی لِلْتَخْفِيفِ فِي الْمُضَافِ الْقَائِمُ الْغُلَامِ وَإِمَّا فِي الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ الْمُضَافِ الْمَعَنِ یا وہ تخفیفِ لفظی مضاف اور مضافلے دونوں میں اکٹھی آئے گی نَحْو زَيْدٌ قَائِمُ الْغُلَامِ یہ قائم مضاف الْغُلَامِ مضافون الْأَصْلُهُ اصل میں یہ تھا قائمون غلاموہو قائمون پر تنمین تھی وہ تنمین گرے گی مضاف سے اور غلاموہو مضافلے سے یہاں زمیر گر جائے گی تو مضاف میں بھی تخفیف آئے گی اور مضاف تو کہتے ہیں نَحْو زَيْدٌ قَائِمُ الْغُلَامِ اَصْلُهُ قَائِمٌ غُلَامُهُ اصل میں یہ قائم غلاموہو تھا فَالتخفیف فِي الْمُضَافِ بِحَسْفِ تَنْوِينِ وَفِي الْمُضَافِ اَلَيْهِ بِحَسْفِ ذَمِيرِ وَاسْتِتَارِهِ فِي الصِّفَتِ تو یہ جو تخفیف آئی مضاف کے اندر بِحَسْفِ تَنْوِينِ وہ تنمین کے حضف کرنے کی وجہ سے آئی ہے قائم الغُلَامِ یہ قائمون اصل میں کیا تھا قائمون غلاموہو تو قائمون سے کیا گر گئی تنمین گر گئی تو مضاف میں تخفیف آئی بِحَسْفِ تَنْوِينِ تنمین کے حضف ہونے کی وجہ سے وَفِ الْمُزَافِ إِلَيْهِ اور مضافِ لَيْهِ مِن تَخفیف آئی بِحَسْفِ ذَمِيرِ وَاسْتِتَارِهِ فِي الصِّفَتِ زمیر کے حضف ہونے اور صفت کے اندر چھپنے کی وجہ سے وَمِنْ سَمَّ اَيْ مِنْ جِهَةِ وَجُوبِ اِفَادَةِ الْإِضَافَةِ اللَّفْزِيَّةِ تَخفیفہ آگے صرف مطن مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ جَازَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ وَامْتَنَعَ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ وَجَازَ الزَّارِبَا زَيْدٍ وَالزَّارِبُ زَيْدٍ وَامْتَنَعَ الزَّارِبُ زَيْدٍ مطن مل گیا سارا بھئی وَمِنْ سَمَّ سمَّ اس میں اشارہ ہے وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے اور اسی وجہ سے جازہ یہ ترکیب تو جائز ہے مررت بی رجل حسن الوجح یہ ترکیب جائز ہے وامتنع اور یہ ترکیب ممتنع ہے یعنی جائز نہیں ہے بی زیدن اے مررت بی زیدن حسن الوجح یہ ترکیب جائز نہیں اور اسی طرح جازہ الزاربہ زیدن والزاربو زیدن الزاربہ زیدن بھی جائز ہے اور الزاربو زیدن بھی جائز ہے لیکن وَمْتَنَعَ الزَّارِبُ الزَّيْدِن لیکن الزَّارِبُ الزَّيْدِن مُمْتَنِعَ ہے یہ جائز نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی اس کو سمجھ لیجئے کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے کس وجہ سے ابھی جو بیان کی ہے جو حسر ذکر کر دیا کہ اضافتِ لفظیہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی اسی لیے مَرَرْتُ بِ رَجْلٍ حَسَنِ الْوَجْ یہ ترکیب جائز ہے اور مَرَرْتُ بِ زَيْدِن حَسَنِ الْوَجْ یہ ترکیب جائز نہیں کیونکہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دے رہی دیکھو بھئی ترکیب سنو مَرَرْتُ فِيْلْ بَا فَاعِل تاز امیر مرفوع محلن فاعل ترکیب پر نظر ہے مَرَرْتُ فِيْلْ بَا فَاعِل تاز امیر مرفوع محلن فاعل با جارہ رجل مجرور لفظن اور یہ ہے موصوف اور حسن الوجہ یہ ہے اس کی صفت اس کی ترکیب سنو حسن الوجہ حسن صفت مشبہ ہے صفت مشبہ مضاف اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے رجل کیونکہ صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے اور الوجہ یہ مجرور لفظن مضافون الے تو حسن صفت اپنے فاعل اور مضافلے سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے رجل کے لئے اور موصوف صفت مل کر با جارہ کے لئے مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مرردو فیل کے ساتھ مرردو فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا مرردو بی رجلین میں گزرا ایک ایسے آدمی پر حسن الوجہی کہ وہ اچھے چہرے والا تھا یعنی حسین چہرے والا تھا اب یہ رجلین دیکھو نکیرا ہے اور حسن الوجہی یہ حسن مضاف ہے الوجہ مضافون اور یہ کونسی اضافت ہے حسن الوجہی اضافت لفظیہ اور اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی جب تعریف کا فائدہ نہیں تو حسن الوجہی ابھی بھی نکیرا ہے جب یہ نکیرا ہے تو یہ رجل نکیرا کے لئے صفت بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اس لئے یہ ترکیب جائز ہے کہ آپ نے رجل نکیرا کے لئے حسن الوجہی کو صفت بنا دیا لیکن یہ ترکیب ممتنے ہے مرارت بزیدن حسن الوجہی وجہ یہ کہ اس کے اندر زید جو موصوف وہ ہے معرفہ اور حسن الوجہی وہ کیا ہے وہ نکیرا ہے کیونکہ اضافت کونسی ہے اضافت لفظیہ جب اضافت لفظیہ وہ تو تعریف کا فائدہ ہی نہیں دیتی جب تعریف کا فائدہ نہیں دے رہی تو حسن الوجہی ابھی بھی کیا ہے نکیرا ہے حسن کا لفظ ابھی بھی نکیرا ہے اور نکیرا تو معرفہ کیلئے صفت نہیں بن سکتا موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے موصوف اگر نکیرا ہو تو صفت بھی نکیرا موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ بات سمجھ میں آگئے تو اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اس لئے مرارت بھی رجلین حسن الوجہی یہ ترکیب جائز ہے اور مرارت بھی زیدن حسن الوجہی یہ ترکیب جائز نہیں کیونکہ حسن الوجہی اضافت لفظی ہے اس نے کوئی تعریف کا فائدہ نہیں دیا جب تعریف کا فائدہ نہیں دیا تو حسن نکیرا ہے اور صفت نکیرا ہو موصوف معرفہ ہو یہ جائز نہیں اس لئے یہ ترکیب جائز نہیں آگے مطلب دیکھئے وجازہ اور جائز ہے ازاربہ زیدن ازاربہ زیدن اصل میں کیا تھا ازاربانی زیدن تو یہاں اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تخفیف آگئی ازاربہ زیدن اصل میں کیا تھا ازاربون زیدن پھر اضافت کی تو نون جمع گر گیا تو تخفیف آگئی اور یہ اضافت لفظی ہے ازاربہ زیدن سیغہ صفت کا ہے اس میں فاعل ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول یعنی مفہول کی طرف ازاربہ زیدن بھی اسی طرح ہے ازاربو سیغہ کونسا ہے صفت کا ہے اس میں فاعل کی جمع ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور یہاں تخفیف آئی ہے کہ نون تسنیہ اور نون جمع گر گئے ہیں لہٰذا یہ اضافت جائز ہے لیکن ازاربو زیدن یہ جائز نہیں ازاربو زیدن یہ جائز نہیں کیوں نہیں جائز یہ اصل میں کیا تھا ازاربو زیدن تھا کیا تھا مفہول بنا لو نا آگے منصوب لے آو ازاربو زیدن تھا پھر آپ نے اضافت کر دی ازاربو زیدن مضاف میں کوئی تخفیف آئی ازاربو میں نہیں اس کی تنوین تو پہلی علی فلام کی وجہ سے گری تھی اضافت کی وجہ سے تو نہیں گری اور کیا مضافلہ میں کوئی تخفیف آئی زید میں کوئی تخفیف آئی کوئی زمیر وغیرہ گری نہیں تو نہ م minimalist میں تخفیف آئی نہ مذافلے میں تخفیف آئی حالانکہ اضافت اللفظی کے ذریعے مقصود ہی کیا ہوتا ہے تخفیف تو نہ مذافلے میں تخفیف اس لیے ازاریبا زائدین یہ جائز نہیں جبکہ ازاریبا زائدین اور ازاریبا زائدین جائز ہیں کہ وہاں نونے تسنیہ اور نونے جمع گر گئے ہیں مذاف میں تخفیف آگئی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَجَازَ اور جائز ہے اَزَّارِبَ زَيْدٍ وَزَّارِبُ زَيْدٍ یہ دونوں ترکیبیں تو جائز ہیں وَمْتَنَعَ اَزَّارِبُ زَيْدٍ اور اَزَّارِبُ زَيْدٍ یہ ترکیب ممتنع ہے جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ